بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریہ سے ہوں گے اللہ باقی آپ سبھی کو ڈھیٹ ساری کامیابی یہاں تعاف فرمائے ماشاءاللہ سے جو سٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا تھا بہت سارے سٹوڈنٹس نے محنت کی ہے اس پروٹیسٹ میں اس میں حصہ لیا تو آپ لوگوں کی جو دعا تھی آپ لوگوں کی جو امیدیں تھی وہ ماشاءاللہ سے اب نظر آ رہا ہے کہ آگے جو ہے آپ لوگوں کے لیے بہتر ہی ہونے جا رہا ہے امی امی سی سٹوڈنٹس جو فرس سٹوڈنٹس تھے ان کے لیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایچ ای سی نے بلکل بین کیا ہوا ہے تو اسی حوالے سے پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا اور اب جو ہے اس کے اوپر ایک اپیل جو ہے ایک ریکویسٹ جو ہے وہ کورٹ میں درج کر دی گئی ہے اس کا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور اس حوالے سے آپ لوگوں کو میں گائیڈ کرتا چلوں کہ آگے جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تسلی ہو جائے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ای سی نے کیا ہے تو وہ انشاءاللہ العزیز دوبارہ سے ریورس ہوگا آپ لوگوں کی ڈگری جو بند کر دی گئی ہے فریش سٹوڈنٹس کے لیے ماسٹر کی ڈگری ایم ایم ایسٹی کی ڈگری تو وہ انشاءاللہ العزیز ریورس ہوگی وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے گی تو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک سرو کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ریکویسٹ ایک اپیل جو ہے وہ درج کر دی گئی ہے اور انشاءاللہ العزیز کہا جا رہا ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے اس کی سنوائی جو ہے وہ نیکسٹ منت یعنی جولائی کے فسٹ ویک میں پانچ جولائی دو ہزار تیس کو انشاءاللہ العزیز اس کا فیصلہ سنایا جائے گا اس میں یہ ہوگا کہ ایچ ای سی سے دریافت کیا جائے گا ایچ ای سی سے پوچھا جائے گا کہ آخر آپ لوگوں نے ایم ایم ایسی پرائیویٹ سٹوڈنٹس کے لیے کس حوالے سے بین کیا ہے کس وجہ سے بین کیا ہے اور اگر بین کیا ہے تو اس سے آلٹرنیٹیو وے کوئی نکالا ہے یا نہیں یعنی جو سٹوڈنٹس اتنے زیادہ ایم ایم ایسی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آگے کیا کریں گے ان کا فیچر تو تباہ ہو جائے گا تو یہ سارے سوالات جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ایچ ای سی سے پوچھے جائیں گے اور ان کو ہر حال میں جواب دینا پڑے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایچ ای سی نے بالکل غلط کیا تھا تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ ایچ ای سی کے خلاف کوئی بڑا مقدمہ درج ہونا چاہیے کوئی بڑا کیس بننا چاہیے تاکہ ایچ ای سی کو بھی اس چیز کا احساس ہو کہ انہوں نے سٹوڈنٹس کے ساتھ بہت ہی برا کیا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ ایچ ای سی کو اچھے سے پوچھا جائے تاکہ وہ جو ہیں آپ لوگوں کے لیے ایم 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 ایسی اگر ایم 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 ایسی کو دوبارہ سے ریسٹور نہیں کرتے ہوتا کہ وہ ریگولر پڑھ سکیں تو بہت سارے اس طرح کے سٹوڈنٹس ہیں جن کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہتر ہی کرے گا تو ہمارے دوسرے چینلز ویلوگنگ کا اور اسلامیک ویڈیوز کا ان کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس آسانی سے ملتی رہیں تو اب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ